رب نبی دے گلام آنو کہیں دائے او نبی دے گلامو میرے یور دو کلمہ پڑھنے والیو تسی میرے تیرازی ہو جاؤ رب تو آنے تیرازی ہو جاندائے بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پھر جان فدا ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا او دو جہاں سے بھی نہیں جی برا او کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام عرض کرنا مسلمان بائیو او نبی دا گلام جدا تذکرہ رب کعبہ نے قرآن قریب دے اندر اے میں ہی نہیں بلکہ نہ لے کے کی تائے جدا ذکر میرے رب نے قرآن اچھے نہ لے کے کی تائے دیگر بھی شہابہ ایسا ہے دیگر بھی ایسا ہے صحابہ دہتے بڑا شان تے بڑا مقام ہے نا جو ہمارز کیتا ہے رب تینا دی رضا تی راضیت مگر اے او غلامیں جدا تذکرہ خالق نے نا لے کے قرآن چکیتا ہے عرض کرنا مسلمان بائیو توجہ دینا حال نام جناب زید بولو یا اچھا بولو اچھا بولو اور مطلب میں سست بدا پسادری کرتا تجزیہ ہوں دیو میں نے سنانا باسطے تے جو سنانا ہوں دا ایکٹیپ ہوگا پتہ بے سرکار دی کو ایک قدی گالے سننے نہیں ہے اٹھ دن لانگ جانگے ہن جی سکون رہی دے اٹھ دن اگلا جمعہ پھر آ جاندہ ہن جی ان جی نظام ارتے دے ان جی جنابی والا جی سکون دینا اپنے دیلنوں تے پھر در امبول چال کے ریا کروں پتہ ہوئے آمینہ دے لال دا تذکرہ ہوں دے پیا اصائی تے سدہ بیانی رہنا مسلمان آئے اس نبی دیاں گلہ پیا کرنا اس نبی دازی کروں دے پیا اس نبی دی گال پیا کرنا جنہیں کبردے بیچ بھی کم مونائیں سارے رشتے ناکھے سارے تلک ختم ہو جانگے تے یہ تلک رہنے تے آمینہ دے لال نا رہنے ایمان ہے نا ساڑھا اس گلتے ہو اے اہل سنت کو جماعت نبی بریل بھی یقید ہے الحمدللہ اے اللہ ذردہ پیروکار ہے ہی جی اللہ ذردہ قدم چمن علاقید ہے ہاں پھڑی تڑی دی بات نہیں ہے ساڑھا ایمان کے نبی نے کم مونائیں صحابیہ کیا یا رسول اللہ میرے نبی فرمایا مانگ کی مانگنائیں بیان کی تیر مانگ کی مانگنائیں سونے آ میں نو تے آکھی چاہی دیئے فرمایا جنت نہ دے مسلمان نازی بیل جیاں تے نوچیاں لفنگیاں دے لڑنے لگے اسائیمہ مولم بھی آدھی غلامی دے دعوے کرنے آ پامے جی میں دیویاں سانوے نہ پتائے جدوں کسے بھی کم نہیں ہونا او دعا میں نا دے لالے کم مونائیں جدے سارے طلق رشتے واسطے سارے گار پہ لی جڑے نے او چھٹ جانگے مامی پیار کر دیئے اب بابی پیار کر دائے مگر کبر دے اندر جان والا کوئی نہیں ہوئے گا کبر بھی چھو نہیں ہونائیں جدے نل پیار کر دے ہو موزو تو میں تھوڑا جاٹ گیاں جے کبر سرکار آ جانا لیکن مولوی جی کبر سنیاں زور امدین میں کہا جی آہو کبر سی امدین میں کہا جی تے نبی آ جانو کبر تے نن ہوئی بولو سرکار سانو تے نا پتہ تے با والی آہاں گل تیرے اتے مکڑی اے تے با والی آہاں گل تیرے اتے مکڑی اے کہ نبی آمی ہونائے تھے ولی آمی ہونائے تھے بولو نبی آمی ہونائے تھے ولی آمی ہونائے ساری خدای تیرے کوئے اکے جھکڑی تے با والی آہاں گل تیرے اتے مکڑی اے جی تے نبی آ جاناں وہ کبر ہے ایسا تیو سن نبیدہ جکڑ کرنے نا پتہ ہے سارڈا سائیں آئے بے تیجی نا دے سائیں جی ہوندے اون مسلمان با یوتماد کرنا پیاؤ نام کیے زید اچاولو کی نامیں زید نامیں امہ دانا سادی عبید نا حارس پتر دانائیں زید پاپ دانائیں حارس امہ دانائیں سادی یا سوزی اللہ اکبر عمر اٹھ سال عمر اٹھ سال اپنی امہ دانال حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے نبیدہ لادلا غلام اپنی امہ دانال نان کی آول جارے نے نان کی آول جارے نے ہم لائے ہو گیا ہم لائے ہو گیا جنعیز کہلے ہیں مسلمانہ زید بن حارس انہوں اغوا کر لیا گیا موردہ غلام اغوا کر لیا چک لیا گیا مامی پریشان ہے میں بات اکستسار نہ لرز کرنی گے ہم نے سنانا تو انہوں کی دوسری اپنی موجھ نہ راؤنا لے پندے ہو پھر آکے دو مجھے کڑیاں پہ بھین دے ہو پندرہ میٹرنال کڑا بندہ فوت ہو جاندہ ہے اچھا بولو ذرا سبان اللہ عرض کرنا مسلمان بائیو توجہ دے نال حضرت زید بن حارسہ بھی یمہ جڑی ہے رو رو کے پورا حال پاپی پریشان ہے کبیلہ پریشان ہو گیا ہے خاندان کبیلہ برادری پریشان ہے بائی پریشان ہے پینا پریشان ہے مسلمان حضرت زید بن حارسہ اغوا کر لیا گیا اغوا کر کے ترتی آگئی مکے دی کیڑی ترتی جدو نشیب جاگنے ہوں جدو پاگ لگنے ہوں اوہ پھر پروردگار چیر نہیں لاندھا جدو پاگ لگنے ہوں مہا جڑیئے مسلمان بہیا مہا اپنے پتر دی جدائی ویچ دنے بھی رات نو رو رو کے رو رو کے برا حال اے تے تو انو پتائے مہا دا کی حال ہوں دائے جدو پتر مر جاندے نے گم ہو جاندے نے اوہ نا مہا نو پتائے ہوئے جنادہ پتر کھاندے سامنے مر جائے دنیا تو چلا جائے غسل دیتا جائے کفر پہنایا جائے اوہ نو تفل کیتا جائے جنازہ پڑے آ جائے دعاوہ کی تیا جان پھر مہا نو سبر آ جاندے جانب درختان اللہ پھر کر دینے کدھرے ہوا نلگلہ اوہ رہیاں 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 ہوا نل گلان کر دینے مسلمانہ پہاڑاں دے کول کھڑے ہون پہاڑاں نل گلان کرن لگ پئی دینے آپ کے دو ڈنگران دے کولوں ننگ دینے ڈنگران نل گلان کرن لگ پئی دینے بھوٹیاں نل درختا نل ٹینیاں نل گلان کرن لگ پئی دینے تیوانا وار گرامی ایک ادر ادرہات حضرتے جنابے والا حضرتے زیدنوں کہتی پنا کے جدوں مکے دی منٹی دیں درلیان دا گیا او کاس منٹی دیں اندر حضرتے زیادہ مولپیاں لگتا ہے ہائے ہائے میں کہنا کیسی کھیڑ کھڑا چھنی یہ تعلق نہیں ہے ہیں جی کنیاں رنگان نل کڑے کڑے انداز نل کت ہو چکے ہیں مکے دی منٹی وچا گے دین منٹیاں جو سبیلے غلامہ داریٹ لگتا سا ہیں جی حضرتے ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہاں آپ دا پتیجہ حکیم بن حضام حکیم بن حضام اینہاں آپ دا پتیجہ بڑا لین لارڈ بڑا سوکھا کبولو حضرتے ختیجہ تلکبرہ نے فرمایا حکیم جی پھوپھی جان فرمایا جے منٹی وال جائیں کوئی غلام لین آئی اچھا بولو اچھا بولو کوئی غلام تے نو ملے تھے لین آئی کر دے کا مکاج کرن واس تے غلام دی ضرورت ہے حضرتے جناب والا حکیم ٹورے نے کندر منگے مکے دی منڈی والا منڈی دی اندر جناب والا حکیم چلے نے دیکھے آ بڑا سوڑا غلامیں ماسوم جی آ غلامیں سرمگین کھانے چیرے جو تے ماسومیت ٹپک دیئے پئی دیکھے آ بڑا حسینیں بڑا یا لائے آٹھ سال عمرے چھوٹی عمرے ہے بھی بڑا پیارا ہے ذرا تُسی تے بولو سبحان اللہ ہے بھی بڑا یا لائے ہے بھی بڑا حسینیں بڑا ہی پیارا ہے ناب والا حکیم دی کی آکھنو چنگا لگ گیا کوھل بلالیا مالکنو اگے دس اس غلامدہ کی لینائیں حکیم بولیا چار سو درم یا دنار دے چھڑ کنے بولو کوئی بیس نہیں ہے کوئی تقرار نہیں ہے چار سو پیش کی تھے لو جی جناب والا پھر کیوں یہیں حضرت زیدنو حضرت زیدنو پکڑ لیا حکیم نے تے لے کے حضرت ختیجہ تل کبرا دے کول چلے جان دے نے اوہ پو پی اممہ میں تیرے باستے اوہ کاز دی منٹی دے دی چھو آجے کوئولا ہم لے کے آیاں جڑا ہے بھی بڑا سونا ہے ہے بھی بڑا یا لائے بڑا یا لائے پولا پا لائے ہے بھی بڑا سونا ہے بڑا یا لائے پولا پا لائے وے ہنائی دی مصومیت چیرے دے او تے کی میں چمکارے پی مار دیئے ہے بڑا پیار آئے لو تھانو مبارک ہوئے نابے والا کم کاج دی ڈیوٹی لگ جان دیئے اٹھتے ساتھ پندرہ سال دائے ہو گیا حضرتِ ساتھ حضرتِ زیاد پندرہ سال دے ہو گئے نہیں اس لئے میرے نبی علیہ السلام دا اکد ہو گیا جنابِ خطیجہ تلکبرہ دے نال میرے نبی دا نکاہ ہو گیا ویلا گزریا ایک دن امام علم پی آنے فرمایا خطیجہ جی مدینے دیا لاریا فرمایا خطیجہ تلکبرہ آغلا مقدی میں نوتِ چھٹے اے غلام قدی میں نوتِ چھٹے حضرتِ خطیجہ تلکبرہ اللہ دا محبوب ہو کہ سوال کی تائے کیوں نہ آتا کر دیتا جائے خطیجہ اے غلام میں نوتِ دے دے جنابِ خطیجہ کی کہنے میں چنوار دے اے وہاں میں منوار دے اے وہاں وہ چنوار دے وہاں ماشاءاللہ مدینوں ستھے ہی خیرانے بولو تے سینا میں چنوار دے اے وہاں میں منوار میں چنوار دے وہاں میں منوار دے وہاں مدینے دے جن چنوار دے اے وہاں میں منوار اے وہاں میں منوار چنوار مدینے دے چنوار دے مدینے دے چنوار دے زیدہ زیدہ جانتے نی نبی دی بارگاہ دے اندر زیدہ آگے نی میرے حضور نے ویکھیا نا سنو نبی نے ویکھیا او دا انداز او دا انداز او دا بین کھلون بولی ٹولی او دا رانگ ڈھانگ او دی چال او دی گفت گھو جسولے میرے نبی نے ویکھیے مسلمان باہیاں کیا ہی کہنے نے میرے نبی نے اے نا پیار کی تائے اے نا لاد کریا میرے نبی علیہ السلام نے صدقے جاں وہاں سونیاں تیریاں عزبتاتے تیریاں شانانو سلام آکھا مدینے دیا لادیاں مسلماناں میرے نبی نے ہر ایک نل پیار کی تائے اے تے اوڑیں جناں حضور نو تکیں آئے جناں نہیں ویکھیا نبی او نا نل بھی پیار کر دینے چنوار دیں اے وہاں میں منوار ماشالاں میربانی چنوار دیں اے وہاں میں منوار دیں مدینے دیں چنوار مدینے دیں چنوار مسلمان بایو فر کیویاں ایک دن حضرت زید بن عرصہ سرکار دو جہاں کلوں اجازت اجازت دیں حضور نے فرمایا زید بن عرصہ چلے گئے اُتھے بنو کلب کبھی لائک اُتھوں دیں لوگ آئے سن حاجباز دیں حضرت زید بن عرصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُتھے حرم دیں اندر میں فرکیو یا پنو کلب کبھی لے دے لوکانیں پچان لیا ایک نے آواز ماریا اوکا قادرہ قریبا حضرت زید نیڑے اُتھے نے جی کی گلے فرمایا تیرا نا زید نہیں تیرا نا زید نہیں تیرا مار گئی رو رو کے ماں مر گئی یہ تیرا تیرے اب بیدہ کوئی حال نہیں تیرے اب بیدہ کوئی حال نہیں تے کتھے چلا گئے ہیں کتھے رہنائیں آپ نے فرمایا جس بارگاش میں رہنائیں ہزارہ ماں قربان کر دیں تنوار دیں وہاں میں منوار دیں وہاں تنوار دیں وہاں منوار دیں وہاں مدینے تے چند تو ہوں میں جس بارگاہ دے اندر میں آؤں وہ تھے تھے مگتے بھی آ جانتے شہنشاہ پڑ جانتے وہ تھوں کدھی کوئی فقیر خالی نہیں گیا ہو مسلمانہ بنو کبھی بنو کلب دا کبھی لاؤ جسولے واپس چلے جاندے نہیں جاکے تسیا جنابِ حار سنو تیرا بیٹا مکے دیں اندر محمد بھی پارگاہ بچے جاپنے پتر نو لیلے ہار اس تیار ہویا پتر بھی نا لیلے پراہ بھی نا لیلے حضرت زیادہ چاچا اور حضرت زیادہ ویر نا لیلے تے مکے آگئے ہیں اللہ اکبر درے دولتیں پہنچے ہیں نا جہاں حضور دی بارگاہ چادر ہوئی نا اینج کر کے کونے اینج ہاتھوں بن کے کھلوتا ہے دروازہ میرے تیرے نبی نے کھولے آئے تیرے میرے رحمت اللی العالمین نبی نے دروازہ کھولے آئے تین زاتہ باہر کھڑیاں یوں یا نہیں تین بندے باہر کھڑے اینے ہاتھوں بنے اینے میرے نبی نے فرمایا کونوں کتوں آئے ہو رو کے کئی دنیں کھلے بوئے تیرے دوارے آگئے کھلے بوئے دیکھ کے تیرے دوارے سارے ہیں بولنا کھلے بوئے دیکھ کے تیرے دوارے کھلے بوئے کھلے بوئے دیکھ کے تیرے دوارے آگئے سنگا مہ 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 دیکھ مہ 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 ہے جو دور دے بھوئے جاندے ہو تو کیا آن دے ہو تو میں چھوپی رہی دے ہو او دو میں مو ہوں انجی باندھ رہی دے کہ تے بولنا کچھ نہیں یا کہ اپنا آر سنائی دے اپنا دکھڑا سنائی دے ہو بولو تو سی نا ہاں جی اپنا دکھڑا سنائی دے ہو دے سونے آنے آگے ہو نا ساتھ لے ہی تے آئی گئے ہاں نا ہاں چنگے تیسی کوئی نہیں پھر بھی تسا بلائی لیا ہے جی بلکہ یہاں پھر انجی کہہ لیا کر سنگا مہدیان مہرمہ دردان کھلے پوئے ایک کے مشکی بچارے آگے سنگا مہدیان مہرمہ دردان اور توانو کی پتا ہوئے میں کیوں پیا پھرنا ہوا دھوڑی سوچ جس نہیں میں کسے ہورپا سے گل پیا کرنا سنگا مہاں دیار مہرمہ دردان 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 نے باپ نو جبھالا لیا کلاویچ لیکن جناب بحار اس نے اپنے بیٹے نوچمیاں پیار کی تھا بڑا لڑ کی تا پھر چاچا مل دا ہے پھر عویر مل دا ہے زیاد چلیے اخی کتھے بولو 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 زیاد چلیے اخی کتھے کار چلیے فرمایا کیڑا گر فرمایا پتر یمن چلنے فرمایا مکہ چھڑ دیا بولو بولو فرمایا میرا پتر مکہ چلنے یمن چلنے اے میرے باپا اے یمن جوڑا ہے میں مکہ چھڑ مکہ چھڑ دیا تسی دل اپ جاؤ گے میں نے سوڑا محمد کی تھوڑا پنائے سوڑا گا مہادی آؤ میرمہ دردان آ گئے ایک مری سارے پڑو ہندرہ دل راضی ہو جائے سوڑا گا مہادی آؤ میرمہ دردان منا بیوالا امام و لبیہ نے فرمایا اوزید جانا چانا ہے جا چلا چلا تیٹو نبی ازاد کر دیں دائے سوڑے آئے نہیں ہو سکتا اببہ بھی آئے ہے اببہ الویدہ چاچے نو آکھے آ تسی جاؤ میں میں پیچھے ماری کیمرہ آستی ہیں بیچین میں بیک کا دہتی بول دے بھی آئے دیکھیں میں ماشاءاللہ سبحاناللہ جہوں دے ہوں سارے ہیں میں نہیں جانا کسر مہانا پھر بھی باپنوں تسلی ہو گئی چلا گیا اے پتہ لگ گیا میرا پتہ تے ہے بے ہے بھی چکی جگہ تے بے محمد تام نے رحمت چایا پھر میرے نبی علیہ السلام نے جناب والا جناب زید انگلہ لیا زید چلو میرے نال حضرت زید انگلی لائیات حرم چاگے نے میرے نبی دے صحابہ تشریف فرمانے صحابہ تشریف فرمانے حضور نے فرمایا غلاموں جی سوڑے فرمایا انہوں پہچان دے ہو کونے سوڑے آ جناب زید نے آئے آئے سنو ذرا سبحان اللہ کھو ایک باری جناب زید نے مدینے دیا لاریا انہا دا نام زید فرمایا سوڑا آج کباد کوئی بھی انہوں زید بن حرس نہیں آکھے گا انہوں زید بن محمد کہنا آئے کھلے بوئے انہوں زید بن محمد کہنا آئے میرے نبی نے فرمایا اے میرا مو بولے آپ پترے پھر بولو پھر بولو اے میرا مو بولے آپ پترے اے میری گل نہیں اللہ دا قرآن سرما دے پھر بیا کیوں رکھ جدو بول دے رکھ جدو بول دے اے بور اے بور اے بور اے بور آنہ شو لاجی آگی دا تدور بیچوں بول دے اے شو لاجی آگی دا تدور بیچوں بولیو 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 شاہ بشاہ اللہ پلا کریں ہاں جی سال دا پہلا جمعہ ہاں یکم جنوری سبحان اللہ پہلا دنی عظمت آلہ ہے تو تسیدے بولو نا روک جدو بول دیں اے پور بچوں فیض پاپے بلے دا کسور بچوں بول دیں فیض پاپے بلے دا کسور بچوں بول دیں مقام پیارے موسادا اے دور بچوں پیارے موسادا اے دور بچوں بول دیں ناصر مفقرہ مہد ساندھا فیصلہ کہ رب جدو بول دیں حضور بچوں ایک ماری بولو پھر نماز پر یہ رب جدو بول دیں حضور بچوں موسادا اے دور بچوں موسادا اے دور بچوں نبی آپ ترک ہے چھٹے ایو صحبی ہے جدہ رب نے نا لہکے ذکر کیتے ہیں ہنجی ایک صحبی بولے اوزاکیا لو جی یمن چوہا کے چودری بن گیا ہنجی اوزاک لو جی یمن چوہا کے چودری بن گیا پیارے نبی نے فرمایا کریم نے فرمایا نا 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 اے گلاموں انج نہ کرے ہو جے میں سارے دھوڑا پہبوباں میں دھوڑا پہبوباں اے میرا پہبوبے آخر خوابانہ الحمدللہ رب العالمین